بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد الرحیم و نسلم على رسول اللہ الرحیم اما بعد قسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں آپ کے سامنے چل رہی تھیں ان میں سے آج جو قسم چل رہی ہے النور رابع چودہی قسم اسماع الافعال اسماع افعال اسماع افعال کے حوالے سے پچھلے سال ہم نے تقصیل سے بڑھا تھا کہ اسماع اسم کی جمعہ افعال فیل کی جمعہ ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو جو سمجھیں مختصر الفاظ میں کہ جن کی شکل و صورت وزن وہ اسم والا ہوتا ہے لیکن معنی اس کے اندر فیل والا پایا جاتا ہے اب معنی کو دیکھنے تو فیل ہے اور شکل و صورت کو سیغہ کو دیکھنے تو کیا ہے اسم ہے اب ہم اس کو اسم کہیں فیل کہیں تو ہم نے کہا دونوں کو ناراض نہیں کرتے ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں اسم میں اسمیں فیل اسمیں فیل ٹھیک ہوگی جی لہٰذا ہم نے اس کو اسمیں فیل کہنے کا شروع کر دیا یہ تو ہو گیا اسمیں فیل کی مختصر سے انداز میں تاریخ اب یہاں پر اسمیں فیل کی چار سورتیں بنتی ہیں کتنی سورتیں بنتی ہیں چار کتنی سورتیں بنتی ہیں چار چار سورتیں ذرا آپ نوٹ پر مانیں پھر ہم کتاب سے آگے چلتے ہیں پہلی سورت بنتی ہے اسمہ افعال کی چار سورتوں میں سے پہلی سورت کہ یہ اسمہ افعال بمانیں فیلے ماضی ہوں بمانیں فیلے ماضی ہوں دوسرے سورت بنتی ہے کہ بمانیں فیلے امر ہوں امر حاضر ماروخ امر حاضر ماروخ امر حاضر ماروخ ہوں تیسی سورت بنتی ہے یہ بمانیں فیلے موزارے ہوں بمانیں فیلے موزارے ہوں چوتھی سورت بنتی ہے کہ یہ بروزنیں فعالی ہوں کتنے ہو گئی ہیں چار اسمہ افعال آ جائیں یہ جو میں مختصر انداز میں آپ کو خاکہ بتا دیتا ہوں پھر اس کی آگے تشریف کرتا ہوں یہ خاکہ آپ لے کے لئے انشاءاللہ سوال کے تینتیس نمبروں میں سے انشاءاللہ خاکہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آگے تفصیلات اس کے ہڑھ کریں اگر آپ مزید چاہتے ہیں پورے نمبر ہوں تو پہلہ نمبر مزید آسل دینا چاہتے ہیں پھر آپ پوری تفصیلات میں ساتھے دیتا ہوں نہیں تو یہ خاکہ ہوتا ہے یہ یوں سمجھیں پن سے بیس نمبروں کا الحمدللہ ہوتا ہے میں نے اسمہ افعال کے بارے میں کیا بتائیں آپ کو اسمہ افعال دنیا میں جو پائے جاتے ہیں اس کو قسم کیوں کہتے ہیں میں نے فیل کیوں کہتے ہیں بتا دیا وہ تعریف اس طرح آپ کتاب میں نہیں دیکھیں گے یہ بلکل عام فاہم سے تعریف ہے شکل و صورت میں سیغہ میں وزن میں جسم ہے فیل کا وزن بنتے ہی نہیں ہے ریکھیں مانا کس کب آیا جا رہا ہے صورتیں اس کی کتنی بنتی ہیں دنیا میں جا یا فیل مازی بمان مازی کے صورت میں آئے گا یا بمان فیل اپر حاضر معروفی صورت میں آئے گا یا بمان فیل مزارے یا بروزن فعالی آئے گا بروزن فعالی جو ہے یہ بھی جو سمجھیں امر حاضر معروف کی ترتیب سے ہی آتا ہے امر حاضر معروف کی ترتیب سے آتا ہے ٹھیک ہے اب میرے خواہد سے اس کو اس پر اکمل کر دیتے ہیں امر حاضر جو اب یہاں پر چار صورتیں جب آپ کے سامنے آگئی ہیں اب ہم ان کی کرتے ہیں تشریح یہ جو سب سے پہلا ہے فیل مازی فیل مازی اس کے حوالے سے عام طور پر آپ تین مثالیں پڑھتے ہیں پچھل سال کے آپ نے تین مثالیں پڑھیں ذہن میں کون سے تین مثالیں ہیں ہی ہاتا ہی ہاتا ہی ہاتا اور ہی ہاتا کے ساتھ شتانہ یاد آئے اور سرعانہ یہ تین مثالیں آپ نے پڑھیں مازی اب دیکھیں یہ تینوں جو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک مثال بھی آپ نے جو مازی کے وزن پڑھیں ہیں فعالا فعیلا افعالا افعیلا استفعالا استفعیلا کوئی وزن ان پر پھٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہا کسی وزن پر یہ پھٹ نہیں ہو رہا ہے برحال اب یہ شکل و صورت میں اسم ہے لیکن ان کے اندر مانا کون پڑھا جاتا ہے مازی والا ہی ہاتا میں کون سے مانا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ باودا باودا فعولا وزن ایک نہیں ہے مازی ہے نا دور ہوا شبطان افتراقا شبطان افتراقا افتراقا جدا ہوا مازی اور سراعانا اسراعا کیا ہے اسراعا یا سروعا جلدی کی اس ایک آدمی نے جلدی کی یہ دیکھ لیں اب یہاں پر ہم نے تینوں کے لیے مازی کے مانے تلاش کیے ممانے مازی کے ہیں اور خود یہ شرل صورت میں فیر کی طرح نہیں ہے کس کی طرح ہیں اسم کی طرح ہے جدا ہوا افتراقا ہم نے جدا ہوا یہ مازی کو ہم نے مکمل کیا ہے مازی کے بعد آگے ہے عمر حاضر معروف عمر حاضر معروف کے سیغے زیادہ ہیں اب اس کی سیغے کون سے ہیں میں بولتا جاتا ہوں آپ کو نوٹ کرتے جائیں بسم اللہ کرتے ہیں نمبر ایک روبائیدہ آئیڈیا ہوگا آپ کو روبائیدہ بیمان ام ہل اس کا مانے کیا مدت ہے ام ہل مولد دو ام ہل مولد دو ہل اکیانی ہا ہے جب سب ٹھیک ہے نا مولد اچھا دوسرا لیکھیں چیز کا بل ہا با لفد بل ہا بول وری ہا بل ہا بیمانے دع دع چھوڑ دو اس کے بعد حیہ حل حیہ اللہ صلاح ہے نا حیہ حل حیہ حل پہلا ہائے پھر کیا ہے ہائے حیہ حل کا مانا ہے ای تی حمدہ یا زیر ای تا زیر تی ای تی آ جاؤ حیہ اللہ صلاح کا مانا کیا ہے نماز کی طرف حیہ اچھا جی حیہ حیہ کا الگ سے مانا بھی ہے حیہ صرف حیہ حیہ اس کا مانا بھی ہے تاال یا عجر اقبل آؤ اقبل آ جاؤ حیہ ہو گیا اس کے بعد آلائی کا آلائی کا آلائی کا کا مانا ہے لازم پکڑو کیا کرو لازم پکڑو اچھا ہا حیہ حیہ آنکھوں والی ہا کا مانا ہے خود خود پکڑو اس کے بعد آ گیا ہے آمین 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 جو آپ پڑھنے ہیں اس کا مانا ہے استعجیب استعجیب پبول فرما ماند فرما آج آج حالی زبرہا تازے تی لمیتا حالی زبرہا آنکھوں والی تازے تی ہاتھی اس کا معنی ہے اعقی حمزہ عین زبر اعقو زیر اعقی اس کا معنی بتا رہا ہوں میں دے دو کیا کرو دو لگ لیے ہاتھی کنی آگے ہے حلمہ حاکیانی حلمہ حلمہ کا معنی ہے تعالی تعالی آ جاؤ تعالی کا معنی کیا ہے اچھا جی آخری آگے اس میں دونہ کا پتلا کا آپ ہے آخر میں دونہ کا کس کا معنی بھی ہوئی ہے خود اب یہ گن لیں کتنے بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ نو دس کسے منتے ہیں دس بنے ہوں گے دس ہے نا یہ دس ہے تو ماضی کے آپ نے دین پڑھ لیے عمر آزر کے آپ نے کتنے پڑھ لیے دس یہ دیکھیں دس اس کے بعد آگے کون سے ہے جی مزارے مزارے کو ہم طور پر بیان نہیں کیا جاتا لیکن ہم اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مثلا لیکھیں جی مثال ہے مزارے کی فرمان دیں ساتھاکی مکس نا پھر مزارے کے جیسے آپ لفظ بلتے ہیں فقط 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 میں آپ کیسے لکھتے ہیں فا فا یہ فا تو جو علید ہے اصل میں قط ہے اصل میں کیا ہے قط ہے فا تحسینی ہے خسن پیدا کرتے کے لیے ہی میں فا تحسینی ہے اور قط قط کمانا ہے یک فی کافی ہے جب آپ کہتے ہیں نا اتنے پیسے فقط مدرکت ہے اتنے پیسے کافی قط یہ اس میں پھیل ہے ممانے پھیل ہے مزارے مانا کیا بنتا ہے کافی ہے کافی ہے نمازی ہے نامر ہے بلکہ حال مستقبل اور حال مستقبل کس میں ہوتا ہے مزارے میں بات سمجھ آگئے ہوگی یہ ہے قط کی مثال کسی طرح بات سمجھ آگئے قادر بھی استعمال کرتے ہیں قادر قابدان زبر قط اس کا معنی بھی یہی ہے کیا ہے یک فی قادر یک فی قابدان زبر قط کا معنی بھی یہ ہے یک فی اچھا جی ایک اور استعمال ہوتا ہے زاہا زبر زاہا زاہا گولہا زاہا زبر زاہا یا معنی استحسینو استحسینو حسن سے بنے ہوئے حسن سے استحسینو یا معنی میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں میں اچھا سمجھتا ہوں بہتر سمجھتا ہوں یا میں پسند کرتا ہوں جو بھی مانا کریں اب دیکھیں میں پسند کرتا ہوں یہ ماضی ہے مزارے ہمارے مزارے ہیں اچھا ایک اور دیکھیں اوف کیا ہے اوف اوف کا معنی ہے اکرہو حمزہ پتلہ کافرا گولہا اکرہو اکرہو کیا مانا ہوگا استحسینو کا مقابلہ میں میں برا سمجھتا ہوں میں برا سمجھتا ہوں میں برا سمجھتا ہوں میں ناغوار مخصوص کرتا ہوں مقروع سمجھتا ہوں سمجھ گئے بات کو اچھا جی یہ ہے پھر بعض انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیر مزارے والا اس میں فیر ہے نا یہ واہد تصنیح جمع بھی کبھی آتا ہے جیسے ہاہا 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 ہا او اس طرح بھی ہوجاتا ہے ہاہا ہاہا ہا او اس طرح بھی ہو سکتا ہے بہت ازاد نے یہ بھی کہا ہے یعنی واہد تصنیح جمع بھی ہو جاتے ہیں کبھی ہاں جی اب اس میں فیل کی کتنی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہے تین کتنی پڑھ لی ہے تین تفصیلا پڑھ لی ہے اب چوتھی کی طرف جا رہے ہیں چوتھی فتہ ہیں کونسی ہے فعالی فعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزن تو فعالی والا ہوگا لیکن معنی اس میں عمر والا ہوگا بولیں وزن تو فعالی والا ہوگا معنی اندر عمر والا ہوگا یہ دیکھیں ساتھ مانو اس میں عمر والا ہوگا مثال کے طور پر کتاب میں دیکھیں ساتھ نزالی بلکہ لکھ لیں اندر نزالی یہ زا کے ساتھ ہے نازل نزالی نزالی پر وزنے فعالی بے معنی انزل اتر جا لیا نزالی بر وزن فعالی بے معنی انزل کیا معنی اتر جا لیا آپ دیکھیں یہاں پر نزالی کس کا معنی دے رہا ہے انزل کا نزالی کس کا معنی دے رہا ہے انزل کا اب آپ دیکھیں یہ بھی ہے عمر ہی ہے یہ بھی ہے عمر ہے اب ہم نے اس کو اسی میں داخل کر دیتے ہیں کیسے ایک قسم نمبر دو کون سے دیتے ہیں عمر آذر معروفہ لی اس میں داخل کر دیتے ہیں الگ سے بنانے کی کیا ضرورت دی ایک سوات تو پیدا ہوتا ہے نا جو آپ ایک بل صاحب دیتے ہیں کیونکہ ان کا وزن جو ہے وہ وزن وزن متعین ہے اس کا اس کا وزن متعین ہے فعالی کے ساتھ سمجھ نہیں ہے دیکھو اس کا وزن متعین ہے جب وزن متعین ہے تو ہم نے اس کو باقاعدہ الگ سے ایک عرمان دیتے ہیں اس بات کو سمجھ لیے آپ یہ چار صورتیں جو آپ کے سامنے اس میں فیلم کی صورت میں آئی ہیں اچھا جی اب اگلی بات یہ ہے کتاب بودھئی اب بسم اللہ کتاب بھاج اس کا وزن پر پہلی جو انہاں یہ دیکھو کس کا انہاں وزن نہیں دیتا ہے فعالی فعالی کا وزن نہیں ہے آنا کسی وزن پر نہیں آرہا ٹھیک ہے اچھا چلیں دیکھیں آپ اسم الفعل اسم فعل بلو اسم ہر وہ اسمیں بیمان الفعل عمر وہ فعل عمر فعل عمر کے معنی میں ہوگا عمر سے کیا مراد ہے میں نے کیا بتایا عمر حاضر معروف عمر سے کیا مراد ہے عمر حاضر معروف ساتھ نوٹ کریں جیسا کہ روائیدہ زیدن کا معنی ہے امحل زیدن زیدن کو مولد دو کسی مثال ہے یہ ماضی کی یا عمر کی عمر کی عمر ای امحل ہو اس کو مولد دو ہی ہاتا زیدن ای باودہ زید دور ہوا یہ کسی مثال ہے ماضی کی کسی مثال ہے پہلے عمر لائے فرنس کی مثال تھی پھر ماضی لائے فرنس کی کیا تھی کسی مثال ہے کتی صورتیں ہو گئی ہیں دو تو عمر پر نمبر ایک ماضی پر نمبر دو جو میں نے آپ کو چار نمبر بتائے ہیں شروع آگے چلیں یہ نمبر تین آگیا ہے جو ہاں ہم نے نمبر چار کر رکھا ہوا ہے کتاب والے نے مزارے کا ذکر ہی نہیں کیا کتاب والے نے مزارے کا اور عام طور پر مزارے کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے کیونکتاب والا جانا کہ وہ موجود ہے یہ ذہن میں بڑھیں اچھا جی اب نمبر تین آگیا ہے وزنی فعالی فعالی کا بزن ہوگا بیمان الفیل عمر لیکن مانا کس کا ہوگا پہلے عمر مثال کے طور پر مجرس سے کیاسی بزن آئے گا دیکھیں کیاسی آگیا نا عزم صاحب نے جواب بھی جاتا کہ اس کا بزن متعین ہے تو کیاسی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا قائدہ قانون موجود ہے اس کا بزن کیا ہے اچھا جی نظاری جیسے کہ نظاری بیمان انزل نظاری مانا بروزن پہالی ہے لیکن مند مانا کیا ہے انزل اتر جاؤ تراکی تراکی بروزن پہالی بیمانی اترو چھوڑ دو اترو چھوڑ دو تراکہ یا ترکہ انزل 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 نظر نظر انزل 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 ہونا چاہیئے لیکن وہ ہو نہیں سکتا ہوا انزل انزل مانے اتار دو ایک ہی مردو پکڑ پہل کے طرعاب اگر ہوتا نزل آہستہ آہستہ سر تدریجن ہوتا ہے اور انزل سلاسی مجرد ہے اترا آپ ہی اترا چھوڑ ہوتا آپ اترا اور یہ لازمی ہے یہ کیا ہے اور وہ دونوں کیا ہیں اچھا یہاں تک سمجھ آگئی انہوں نے تین صورتیں ذکر کی ہیں ہمیں کتنے ذکر کی ہیں اب آگے آپ کو ایک فائدہ بتا رہے ہیں فائدہ شروع کرنے سے پہلے میں توجہ رکھیں فعالی کا جو وزن آیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے کہ برمانے انزل ہو تو وہ اس میں پھیل میں چل جاتے اور مبنی ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس سے جو ملتا جلتا فعالی کا ایک اور وزن تین صورتوں میں بھی آتا ہے فعالی کا وزن تین صورتیں اور بھی ہیں آنے کے لیکن وہ تینوں مبنی نہیں ہیں مورویں پھر سوال پیدا ہی ہوتا ہے اگر مبنی کی پاس چڑھ رہی ہے انہوں باڑھنے کی ضرورت آسیت جو آت دیا ان کی شکل کس کے ساتھ ملتی تھی فعالی کے ساتھ ان کا وزن کی آتا تھا فعالی فعالی کا وزن دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو لائے ورنہ اس کی یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے اب فعالی تین مزید کون سے وزنوں پر آتا ہے ٹھیک ہے جی وہ اچھا وہ نہیں ہمیں گول گیا کہ وہ اسمہ افعال میں سے نہیں ہے اسمہ افعال میں سے نہیں ہے تو یہ تو اسمہ افعال چاہتا ہے کیوں نہیں ہے یہاں پر تو جواب یہ ایک اسمہ افعال میں سے تو نہیں ہے لیکن فعالی کا وزن رکھتے ہیں تو یہاں فعالی کی بات آئی ہے تو ہم نے اس برکت سے ان کو بھی لائے جائے ورنہ وہ اس میں پھیلت اس میں پھیلت اب یہ آپ دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے مثلا ویل حق بھی فعالی مزدر اور اس کے ساتھ ایک فعالی تین صورتوں میں اور بھی آتا سکتا ہے ملحق کیا جا سکتا ہے ملحق کیا جا سکتا ہے مزدرن ما رفتن مزدر مارفتن مازدر او مارفتن مزدر او مارفتن میمانہ الفجور کوجاری بمانہ الفجور پجاری کا معنی امروالا نہیں ہے اگر امروالا ہوتا تو یہ کیا ہوتا مبنی ہوتا اور اس میں جارہ جاتا غیر مکتند میں چلا جاتا اور اس میں اس میں پھیل میں جاری جناتا لیکن اس کے معنی کم جود کوئی پھیل نہیں ہے نا ہمارا کیا ہوتا ہے گناہگار ہونا ہمارا کیا گناہدار ہونا کوئی فیل ہے اگر صرف مزدر ہے اچھا صرف کیا ہے مزدر اور جب یہ فیل کا مانا نہ دے اس میں فیل ماضی کا اور امرحاض المعروف کا مجھے بتائیں وہ اس میں مفنی ہوتا ہے وہ اس میں فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ مفنی بھی نہیں ہوتا اچھا آگے چلیں نمبر دو او صفت للمعنید یا تو وہ صفت بن کر آئے گا کسی مؤنس فیمیل کی نمبر دو ہو گیا اچھا نہ ہو جیسا کہ یا فساقی بروزنی فعالی بمانے فاسقتن فاسقہ کا مانا گناہدار عورت خدا کی نافرمان عورت کسی طرح دوسری مثال دی ہے یا لکاعی لکاعی بروزن فعالی بمانے کمینی عورت کمینی عورت کمینی عورت اب یہ دونوں مونس کی صفتیں ہیں اب سب یہ دونوں مونس کی تو ہم نے دوسرے پورشن ہوئی قائم دیا ہے کہ وہ کیا ہوگا مونس کی صفت ہوگا اب اس میں کوئی فیل امر کا ماضی کا مانا نہیں پائے جاتا لہذا اس میں فیل بھی نہیں صرف شکل کی وجہ سے ہم یہاں پر لائے نمبر تین او علم لِلآیان المونتتی یا وہ مونس ذاتوں کا نام ہوگا علم کا مانا نام ہوگا لِلآیان المونس کا مونس ذاتوں کا آیان کے انچے لیکن زباد زباد ذات کی جمع ہے ذاتیں مونس ذاتوں کو کیا ہوگا نام ہوگا کا جیسے کہ قطومی قطومی بروزنیں فعالی غلابی حضاری یہ تینوں اب کیا ہیں قطام نام عورت نیچے دیکھیں نام عورت عورت کا نام غلابی غلابی کے نیچے دیکھیں نام عورت نام ہے نا عالم ہے نام ہے حضاری ستارے کا نام ستارہ خود بھی مونس نام ہے یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں آپ نے یہ تینوں اس میں فعل میں داخل ہیں نہیں کیوں نہیں ہیں آپ اس میں فعل میں ان کی شکل فعال پر آتی تھی چلیں اب آگے یہ بات کریں وہاں یہ تینوں کے تینوں قسمیں صورتیں لَيْسَتْ مِنْ اسْمَائِلْ اَفْعَالِ اسْمَائِلْ اَفْعَالِ میں سے نہیں ان کو مناسبت کی وجہ سے یہاں پر ذکر کیا کیا مناسبت کیا ہے شکل صورت بنا وزن شکل صورت بنا وزن میں ایک جیسا ہونا عدل بغیرہ میں بھی اچھا انہا اور خامس پانچویں قسم کسا 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 کسا